بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اپنے خوراکیں حلال رکھو تمام دعائیں قبول ہوں گی جوہری مرچ کا روزانہ استعمال کرتا ہے وہ ساری زندگی کینسر سے بچا رہتا ہے بدن میں کمزوری ہو جائے تو لوبیا کھانے سے جان میں جان آ جاتی ہے ادرک والے پانی سے ناک کو اچھی طرح دھولیں خراتے آنا بند ہو جائیں گے بالوں سے خشکی دور کرنی ہے تو لوبیرہ کو پانی میں گھول کر اس پانی سے سر کو دھولیں تمام خشکی ختم ہو جائے گی داچینی اور شہد کو ملا کر چہرے پر لگا لیں اس سے بہتر کوئی ماسک نہیں سر کے بال سفید ہونے لگیں تو نہاتے وقت سر پر لوبیرہ لگانے سے سر کے بال کبھی سفید نہیں ہوں گے کوئی زہریلا کیڑا کاٹ لے تو حلدی کو اسی جگہ پر لگانے سے تمام زہر اپنا اثر کھو دیتا ہے ایلویرہ میں حلدی شامل کر کے چہرے پر لگا لو تمام داگ دھبے دور ہو جائیں گے زیادہ تھنڈا پانی استعمال کرنے سے جسمانی تھکاوٹ میں اضافہ ہوتا ہے توے پر نمک لگا لو روٹی نہیں پھٹے گی دھوب میں نکلنے سے رنگ سانولہ پڑ گیا ہو تو انگور کا تھوڑا سا رس چہرے پر مل لیں شکرکندی کھایا کرو اس سے سر کے بال کالے رہیں گے ناریل کھانے سے انسان کے اندر کی کمزوری اور سستی ختم ہو جاتی ہے میدے کی جلن میں کھجور دودھ میں ڈال کر پی لو جلن خوری ختم ہو جائے گی سوتے وقت دودھ میں روغن بادام ڈال کر پی لو کبز کا مسئلہ ختم ہو جائے گا جو لوگ مسلسل آپریشن میں رہتے ہیں ان کے چہرے پر جھوریاں جلد بڑھنے لگتی ہیں شلجم کے پتوں کا پانی پیا کریں اس سے کبھی بھی بلڈ پریشر غیر متوازن نہیں ہوتا چہرے پر کیلہ رگڑنے سے چہرے کی جھوریاں مستقل طور پر ختم ہو جاتی ہیں سفید آٹا میدے کے مسائل کو بڑھاتا ہے بلکہ آنتوں کی بیماریوں کا باعث بھی بنتا ہے ہمیشہ قبض سے نجات چاہتے ہو تو اپنے کھانوں میں کالی مرچ کا استعمال کرو اگر بخار نہ ٹوٹ رہا ہو تو مریض کو پانی میں گڑھ ملا کر پلا دیں بخار ایک گھنٹے میں ٹوٹ جائے گا جو لوگ بہت جلد آپ کے ساتھ جارانہ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں ایسے لوگ بھی بہت جلد آپ کو دھوکہ دیتے ہیں لحسن کا رس اور نمک پانی میں ڈال کر پینے سے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے نظر کی کمزوری ہو یا آنکھوں میں دھندلا پن تو سب سے پہلے روزانہ کوشش کیا کریں کہ لمبا سجدہ کیا کریں اور اس کے بعد روزانہ اپنے داند کیلے کے پیس سے صاف کیا کریں یعنی تھوڑا سا کیلے کا ٹکڑا لے کر اس کو میش کر کے اس سے داند صاف کیا کریں انشاءاللہ آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے صبح نہارمو نیم گرم پانی میں شہد ملا کر پینے سے گردوں کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں پتے کی پتری ہونے کی صورت میں گاجر اور سلات کے پتوں کا رس پیا کریں صبح نہارمو لحسن کے دو جوے ایک اب لیمو کے کہاوے کے ساتھ کھا لیں پیٹ کی چربی کم ہو جائے گی کھانا کھا کر صرف ایک خجور کھا لیا کرو پیٹ میں گیس نہیں بنے گی سوکے دھنیا کی پھکی بنا کر چاٹ لینے سے کھانسی دور ہو جاتی ہے توری کی سبزی سب سے زیادہ کھایا کریں اس سے بدن کی جلد جوان رہتی ہے زیتون کا تیل استعمال کرنے سے دانتوں کے کیڑے مر جاتے ہیں خوش خوبانی حاغمی کی نظام کو تیز کر دیتی ہے اور خون کی کمی ختم کرتی ہے خوبانی ہڈیوں اور جڑوں کی درد میں بہت مفید ثابت ہوتی ہے کچھی گوبی کے پتے چبا لینے سے شگر لیول کنٹرول میں رہتا ہے خالی پیٹ کھٹی چیزیں کھانے سے آپ کا پیٹ خراب ہو سکتا ہے کھڑے ہو کر کھانا کھانے سے گریز کیا کرو اس سے صحت خراب ہو جاتی ہے عجوہ خجور جگر اور پیٹ کے کینسر کو روکنے کے لیے نہایت ہی مفید چیز ہے حریر کا مربع دودھ کے ساتھ کھالینے سے انسان کا مٹاپہ کم ہو جاتا ہے روزانہ ایک چھوٹی علائچی ضرور کھالیا کرو اس سے آپ بہت ساری بیماریوں سے بچے رہو گے کلونجی دہی میں شامل کر کے لگانے سے چہرے کی جھرییاں ختم ہو جاتی ہیں کھانے سے پہلے تربوز کا استعمال پیٹ کو صاف کر دیتا ہے اور بیماری کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے سر پر مہدی لگانا بینائی میں اضافہ اور جنسی قوت کو زیادہ کرتا ہے صبح کا آغاز صدقہ سے کیا کرو کیونکہ مصیبہ صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی ہر چیز کے لیے زیور ہوتا ہے اور دسترخوان کا زیور سلاد ہے زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر چھائیاں پڑ جاتی ہیں ایک کپ ناریل کا خالص تیر لے کر اس میں آدھا کپ تازہ لیمو کا ارک شامل کریں دن میں تین چار مرتبہ روٹی کی مدد سے ہونٹوں پر لگائیں ہونٹ خوبصورت ہو جائیں گے سکن کو گورا کرنے کے لیے بیسن کا پاودر چہرے پر لگا لیں اور سونے سے کچھ دیر پہلے دھولیں صبح نہار مو چار گلاس نیم گرم پانی سے وضن کم ہو جاتا ہے اور رنگت صاف نکل آتی ہے چائے کے چمچ کے برابر کھیرے کا رس نکال لیں اتنا ہی ارکِ گلاب اور گلسرین ملا لیں ان تینوں کو ملا کر لگانے سے رنگ سفید ہوگا زخم اور چوٹ کے نشانات دور کرنے کے لیے کیسٹر آئل کا استعمال کریں شام کے وقت چاول استعمال کرنے سے بدن کی چربی تیزی سے بڑھتی ہے نہانے کے بعد بالوں میں ہلکہ ہلکہ ناریل کا تیل لگائیں بعد ساری زندگی کمزور نہیں ہوں گے جو کا دلیا ہفتے میں ایک بار بنا کر کھاؤ دماغ کی کمزوری کو دور کرتا ہے زیادہ دیر وضو میں رہنے سے عمر بڑھتی ہے اور چہرے پر نور آتا ہے روگن بادام نیم گرم دودھ میں شامل کر کے پینے سے کمزوری دور ہو جاتی ہے چہرے پر جھوریاں آنے لگیں تو لیسن کے پانی سے چہرے کو دھو لیں تمام جھوریاں ختم ہو جائیں گی کام کرنے سے قبل آلو بخاری کا شربت پی لیا کرو سارا دن تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی سونف اور مصری ملا کر کھانے سے آنکھوں کی نظر میں اضافہ ہو جاتا ہے لسی پینے سے سینے کی جلن ٹھیک ہو جاتی ہے نیم گرم پانی میں شہد شامل کر کے پینے سے گردے ٹھیک رہتے ہیں انار بدن کی کمزوری کو دور کرنے میں نہایت مفید ثابت ہوتا ہے گنے کے جوس میں ادرک ڈال کر پینے سے گرمی کا احساس نہیں ہوتا